دوستو مووی کی شروعات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو راجو نام کے لڑکے سے شادی کر لیتی ہے وہ اپنے موبائل سے ویڈیو ریکوڈ کر کے اپنے پاپا کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے راجو سے شادی کر لی ہے اس کے بعد ہم ڈاگر نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں یہاں پر ڈاگر اس لڑکی کے لور راجو کو فاسی پر لٹکا کے مار دیتا ہے اور ساتھی ساتھ ڈاگر اس لڑکی کو بھی فاسی پر لٹکا دیتا ہے جس سے وہ لڑکی بھی مر جاتی ہے صبح پولیس آ جاتی ہے جن کو یہ دونوں لاشی ملتی ہے اور ایک پولیس والا کہتا ہے کہ سر جی قبرستان سے ڈاگر کہیں واپس تو نہیں آ گیا اس کے بعد سین ایک گھر میں شیفٹ ہوتا ہے جہاں پر ہمیں جیوتی کی بہن کو دکھایا جاتا ہے جو جیوتی کو لینے کمرے میں جاتی ہے لیکن وہاں پر جیوتی کھڑکی توڑ کر بھاگ جاتی ہے اور اپنے لور اشو کے پاس آ جاتی ہے ویسے تو جیوتی کی شادی ہوتی ہے لیکن جیوتی اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اپنے پیار اشو سے شادی کر لیتی ہے ان کے ساتھ نیدی نام کی ایک مہلہ ہوتی ہے جو ان کی مدد کرتی ہے جو پروفیشن سے ٹیچر ہوتی ہے اشو کو کسی ڈیلیوری والے کا فون آتا ہے اشو بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی جیوتی اسے موبائل لے کر موبائل کو پانی میں فینک دیتی ہے کیونکہ جو اشو کام کرتا ہے جیوتی کو بلکل بھی پسند نہیں ہے اور وہ اشو سے کہتی ہے کہ تُو نے کہا تاکہ تُو یہ کام چھوڑ دے گا لیکن ابھی تک کام نہیں چھوڑا رات کو یہ لوگ ٹیچر نیدی کے گھر رکھتے ہیں اور ایک رات بیٹھاتے ہیں ادھر جیوتی کے گھر پر اس کی دیدی آتی ہے جو ایمیلے ہوتی ہے وہ سبھی سے پوچھتی ہے کہ جیوتی کہاں ہے اس کے بعد ہمیں ڈی سی پی راتھی کو دکھایا جاتا ہے جسے ایک بورا سپنا آتا ہے اس کی بیوی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتی ہے جو راتھی سے پوچھتی ہے کیا تُمہیں ابھی بیوے بورے سپنے آتے ہیں تب ڈی سی پی راتھی منع کر دیتا ہے اگل سین میں کورٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جج، اشو اور جیوتی کے پریوار اور ان کے کام کے بارے میں پوچھتا ہے جیوتی بتاتی ہے کہ وہ سی اے ہے مطلب کی چارٹڈ اکاؤنٹ ہے جیوتی کو اس کے بھائی رمیش نے بہت ہی بری طریقے سے مارا تھا اور یہ یہاں پر میڈیکل ریپورٹ کے دورہ پتا چلتا ہے اشو کہتا ہے کہ وہ اپنے پاپا کی میٹ شوپ سنبھالتا ہے لیکن اصل میں ان کے گھر میں فریج سے پولیس کو ایک ایپ 47 ملی تھی جس کی وجہ سے پولیس اس کے پاپا کو اریسٹ کر کے لے گئی کورٹ اشو اور جیوتی کو ایک سپتا کے لیے ڈائریکٹ سیف ہرم کی گرانٹ دے دیتا ہے اور انہیں وہاں بھیج دیتا ہے سیف ہرم کا ایک چودری ہوتا ہے جس سے جیوتی کی بحث ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں کے کچھ نیم ہوتے ہیں جو کوئی وہاں پر آتا ہے اسے اپنا فون آئیڈی کارڈ اور یہاں کی سیکیورٹی فیز پلس رینڈ دینا پڑتا ہے جب جیوتی کمرے میں انٹر ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ دیواروں پر کئی سارے لورز کے نام لکھے ہوتے ہیں اور جس کمرے میں یہ رہنے والے تھے اس میں پہلے سے ہی کئی سارے شادی شدہ کپل تھے اور ان سبھی نے کورٹ رجسٹر شادی کی تھی ان سب کو دیکھ کر جیوتی کو بہت ہی عجیب لگتا ہے کیونکہ ان سبھی نے اپنے پریوار والوں سے بھاگ کر شادی کی تھی کورٹ میں جیوتی نے اپنے موبائل سے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور وہ ویڈیو اس کا چھوٹا بھائی رمیج سبھی گھر والوں کو دکھا دیتا ہے ویڈیو کے اندر جیوتی یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے رجسٹر شادی کر لی ہے اور سارے گھر والوں کو باویس تاریخ کو کورٹ میں آنا ہے اور جیوتی یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کچھ گڑ بڑ ہوئی تو ان سب کی ذمہ دار وہ اپنی دیدی کو بتاتی ہے سارے گھر والے جیوتی پر بہت گصہ کرتے ہیں یہاں پر جیوتی کا ہونے والا سسر بھی ہوتا ہے جو جیوتی کے گھر والوں کو یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تو سگائی میں بہت خرچہ ہو گیا آپ کی چھوڑی بھی بھاگ گئی مجھے تو بس پیسے واپس دے دو یہاں پر پردان جی بھی بیٹے ہوتا ہے جو جیوتی کے پاپا کو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بدلے گا شادی کی ڈیٹ مہورت سب کچھ ویسا کا ویسا ہی رہے گا بس ہم جیوتی کی جگہ ببلی کو بٹھا دیں گے اس سے برادری والوں میں ہماری عجت بنی رہے گی لیکن اس فیصلے پر دادی اگری نہیں ہوتی ہے اور ساتھ ہی جیوتی کے پاپا بھی کیونکہ جیوتی کی بہن ببلی ابھی چھوٹی ہوتی ہے اگلے سید میں ڈاگر کو دکھایا جاتا ہے جو پیٹرول پمپ پر کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ کملہ دلاور کی پوتی کسی مسلم جات لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے پتہ لگاؤ کہ وہ کون سے سیف ہوم میں ننگے پڑے ہیں ادھر جیوتی کو ایک لڑکی کہتی ہے کہ ہم یہاں چھ مہینوں سے ہے لیکن ہماری گھر والے ابھی تک نہیں مانیں اس سے اچھا تو ہم جیل میں پتھر توڑ لیتے تبیوی جیوتی کو شگون کے سو روپے دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ منہ لے اپنی سوہاگ رات ڈی سی پی راٹھی کو دکھایا جاتا ہے جس کی بیٹی اس سے کول کر کے بتاتی ہے کہ میری دوست جیوتی کسی مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے جس کا نام اشو ہے اور اگر انہیں کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار اس کی دیدی ہوگی ایسا اس نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا لیکن وہ پوسٹ اب ہٹ چکا ہے پھر ڈی سی پی اپنے پولیس والوں کو جیوتی دیلاور اور اشو شوکین نام بتا کر کہتا ہے کہ پتہ لگاؤ کہ یہ کون سے سیف ہوم میں ہے اور وہے پولیس والوں کو اشو شوکین کا ٹریکر ٹریک کرنے کے لیے بھی کہتا ہے ادھر ڈاگر وکیل اشو خنہ کے گھر پہنچ جاتا ہے جس نے جیوتی اور انچو کی شادی کروائی تھی ڈاگر وہاں پر جا کر سب سے پہلے تو اشو خنہ کی وائف کو مارتا ہے اور پھر اس کے پوری پریوار کو اور ڈاگر اشو خنہ سے پوچھتا ہے کہ وہ کون سے سیف ہوم گارڈ میں ہیں لیکن اشو خنہ کچھ بھی نہیں بتاتا ہے دوستو ڈاگر اپنے آپ کو ایک سمات سیوک سمجھتا ہے اشو خنہ کہتا ہے کہ ڈاگر تجھے ایک بری بیماری ہے تب ہی ڈاگر اسے بھی مار دیتا ہے اور وہاں سے اشو اور جیوٹی کی کورٹ آرڈر فائل لے کر چلا جاتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے جیوٹی پر جو اشو کے ساتھ سوہاگرات منانہی والی ہوتی ہے تب ہی اسے چودری بولا لیتا ہے جو اشو کو کہتا ہے کہ تمہیں دیوی سنگھ یاد کر رہے تھے ڈیلیر تمہارا باہر ویٹ کر رہا ہے اور آج کی ڈیلیوری تمہیں کرنی تھی اور تمہیں ہی کرنی ہوگی لیکن اشو منہ کر دیتا ہے اشو کے پاس کوئی اپشن بھی نہیں ہوتا ہے اسی لیے اسے مجبوری میں پھر ڈیلیوری کرنے کے لیے جانا ہی پڑتا ہے وہ ڈیلیر کے ساتھ ایک جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں چاروں طرف ماس لڑکے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ کچھ پیکٹس کو بیگ میں ڈال کر وہے بیگ ڈیلیر کو دے دیتا ہے اور ڈیلیر انہیں کار میں رکھ دیتا ہے لیکن ان سب کے بیچ اشو اپنی ماں سے ملنے چلا جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اشو کے پاپا کو بینا وجہ ہی پولیس پکڑ کر لے گئی تھی اشو کی ماں یہ سہن نہیں کر پاتی ہے اور صدمے میں چلی جاتی ہے مطلب کہ وہ یہاں پر اپنے ہی بیٹے کو نہیں پہچانتی ہے اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی ہے کہ اشو کیسا ہے اسے کہنا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں ادھر ڈی سی پی کو پتا چلتا ہے کہ اشو کا ٹریکر اون ہو گیا ہے لیکن ڈی سی پی کہتا ہے کہ جب لڑکا باہر ہوگا تب ہی ہم ریٹ ڈالیں گے دیوی سنگھ اشو کو کول کر کے کہتا ہے کہ بیٹا تو اپنے باپ کو بھول گیا اشو کہتا ہے کہ تیری وجہ سے میرے پاپا جیل کے اندر چلے گئے ہیں اور یہ میری لاسٹ ڈیلیوری تھی اس کے بعد ٹاٹا بائی بائی اشو بیکس کو لے کر ایک ہوتل میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک کمرے میں دو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور جب وہ ان سے پیسے مانگنے لگتا ہے تب وہ اشو کا مجاک اڑانے لگتے ہیں اور انہیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ اشو پولیس کے لیے کام کر رہا ہے تب ہی ان میں سے ایک آدمی گن نکال لیتا ہے لیکن اسی بیچ پولیس آ جاتی ہے اور فائرنگ کر دیتی ہے لیکن فائرنگ میں دونوں آدمیوں میں سے ایک تو مر جاتا ہے اور دوسرا زندہ ہوتا ہے جو آشو پر گولی چلانے لگتا ہے لیکن پھر آشو اسے ہی مار دیتا ہے آشو کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فریج کے اندر اس کے دوست دیلیر نے ایک ہی 47 رکھ دی تھی جس کے وجہ سے اس کے پاپا آتنگوادی ثابت ہو گئے اور جیل میں چلی گئے ادھر سیف ہارم میں ڈاغر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر چودری سمجھ جاتا ہے کہ ڈاغر آشو اور جیوتی کے لیے آیا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ لڑکی تو اوپر ہے لیکن لڑکا باہر ڈیلیوری کے لیے گیا ہے چودری بہت ڈڑ جاتا ہے کیونکہ ڈاغر اسے مارنے والا ہوتا ہے اور مار بھی دیتا ہے ڈاغر اوپر کمرے میں چلا جاتا ہے وہاں موجود سارے شادی شدہ کپلز کو ایک ایک کر کے مار دیتا ہے رات کا سمجھ ہوتا ہے اور سارے کپلز سو رہے ہوتا ہے لیکن جوتی کہیں پر چھپ جاتی ہے اور وہ ڈاغر کی نظروں میں نہیں آتی ادھر آشو اور اس کا دوست دیلیر آ جاتا ہے آشو دیلیر سے کہتا ہے کہ تم نے میرے پاپا کو جیل بھیج کر ٹھیک نہیں کیا تب ہی دوستو ڈاغر دیلیر کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے تب ہی دوستو آشو بھی گاڑی سے اتر کر ڈاغر پر کروس فائرنگ کرنے لگ جاتا ہے آشو ایک جگہ پر چھپ جاتا ہے جہاں پر وہ جیوتی کو نیچے لٹک کر اترتے ہوئے دیکھتا ہے اور جیوتی بھی آشو کو دیکھ لیتی ہے اسی لئے وہ جمپ مار لیتی ہے لیکن اس کے پیر میں کانچ لگ جاتا ہے آشو کہتا ہے کہ میں نے منع کیا تھانا کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ مت کرو دیکھ لو اب تمہاری دادی نے یمرات کو بھیج دیا یہ دونوں کیسے بھی ڈاغر سے بچ کر ایک فیکٹری میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ایک کار آتی ہے جیوتی ہمت کر کے آشو سے گن لے کر اس کار کے پاس جاتی ہے اور اس کار کے اندر لیس بیان ہوتے ہیں جو چونچ لڑا رہے ہوتے ہیں وہ جیوتی کے ہاتھ میں گن دیکھ کر ڈر جاتے ہیں ادھر سیف اوم کے اندر پولیس آ جاتی ہے جن کے سبھی شادی شدہ جوڑوں کی لاشت دیکھ کر ہوش اڑ جاتے ہیں سینئر اوفیسر امن ڈی سی پی راٹھی کو کہتا ہے کہ دیکھ رہا ہے راٹھی چھے سال پہلے ڈاغر مر چکا ہے اور اس کی موت پر آدھا ہریانہ جام ہوا تھا اس کا ڈی سی پی کہتا ہے کہ وہ سب ایک دھوکہ تھا انہوں نے میڈیکل کولیج میں ایک بڑے آدمی کی لاش رکھی تھی میں خود شمشان میں گیا تھا سب ایک چھلاوا تھا سینئر اوفیسر راٹھی کو کہتا ہے کہ تم اپنی وائف کے پاس رہو کیونکہ اس کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے لیکن راٹھی نہیں سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیسے بھی آشو تک پہنچ کر رہوں گا اور وہ امن سے تین دن مانگتا ہے ایکچولی دوستو ڈی سی پی راٹھی آشو کے اندر اس کا بھائی دیکھتا ہے اگلے سین میں ڈاگر اپنا علاج کرانے کے لیے جانورو کے اسپطال میں جاتا ہے کیونکہ اسے فائرنگ کے دوران گولی لگ گئی تھی ادھر جیوتی ہسپٹل میں آشو کو ایڈمٹ کرا دیتی ہے انہیں یہاں تک لانے میں پرم اور ساجد ان کی مدد کرتے ہیں جو کی لیزبین ہوتے ہیں اور اب وہ ان کے دوست بن چکے ہیں ڈاکٹر آشو کو ڈسچارج کرنے سے منع کر دیتی ہے تب ہی جیوتی بندوق کی نوک پر کپڑے چینج کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں ڈی سی پی کو سیف ہوم میں جیوتی اور آشو کی آئی ڈی ملتی ہے اور ساتھ ہی ان کے کوٹ آڈر بھی جن میں ٹیچر نیدی کے نمبر تھے اور پھر ڈی سی پی نیدی کو کول کرتا اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں وان کرنے کے لیے کول کیا ہے ڈاگر اب تم تک بھی پہنچ سکتا ہے تب ہی نیدی کہتی ہے کہ میں نے بھی آپ کو بارہ سال پہلے ہی وان کیا تھا میری بہن اور آپ کے بھائی کیلئے تب آپ نے کیا کیا تھا جیوتی اور آشو ایک ہوتل میں رکھتے ہیں اس کی بہن ببلی جیوتی کو فون کرتی ہے اور اب جیوتی کے پاپا صرف جیوتی کو چاہتے ہیں انہیں اپنی اجت لوگ کیا کہیں گے ان سب سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے وہ بس اپنی بیٹی کو خوش اور زندہ دیکھنا چاہتے ہیں اب جیوتی کے پاپا ان کے ساتھ ہوتے ہیں ڈی سی پی راتی جیوتی کی ایمیلے دادی سے ملنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاگر کہاں ہے یہ مجھے بتا دو اور اپنی پوتی جیوتی کو خوشی خوشی اپنا لو لیکن الٹا دادی راتی کو مارنے کی دھمکی دے دیتی ہے ڈاگر کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آشو کونسی ہوتل میں ہے اسی لیے پھر وہ اس ہوتل تک پہنچ جاتا ہے جیوتی اور آشو کی بھی جھگڑا ہو جاتا ہے تب ہی پرم اور ساجد آ جاتے ہیں جو جیوتی کے لیے نئے چپل لاتے ہیں جیوتی خوش ہو جاتی ہے لیکن تب ہی ڈاگر وہاں پر آ جاتا ہے اور ساجد اور پرم دونوں کو مار دیتا ہے لیکن جیوتی اور آشو کیسے بھی ڈاگر کی گولیوں سے بچ کر ایک بارات والی سجی کار میں بیٹھ کر ٹیچر نیدی کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں یہاں آشو اپنے آپ کو بلیم کرتے ہوئے بہت روتا ہے اور وہ جیوتی کو کہتا ہے کہ مجھے بس تم چاہیے میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا تمہارے بینا میں زندگی کاٹ سکتا ہوں لیکن جی نہیں سکتا ہوں اور دوستو اس دکھ کی گھڑی میں یہ دونوں ایک دوسرے کا سپورٹ بنتے ہیں ادھر ڈاگر اس گھر میں پہنچتا ہے جہاں پر آشو کی ماں ہوتی ہے آشو کی ماں بیمار ہوتی ہے اسی لیے وہاں پر جو بھی آتا ہے اسے وہ آشو سمجھتی ہے لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایک سائکو جلاد ہے ڈاگر آشو کی ماں کو بھی مار دیتا ہے آشو جیوتی کو ایک کڑا دیتا ہے جو اس کی ماں نے جیوتی کو مو دکھائی کے لیے دیا تھا اور پھر جیوتی کہتی ہے کہ تم اپنی ماں کو اور ببلی کو یہاں پر لے کر آ جاؤ اور جب آشو اپنی ماں کو لینے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اب اس کی ماں مر چکی ہے آشو اپنی ماں کو دفنانے کے لیے بہت روتا ہے اور یہاں پر اسے اپنے پاپا بہت یاد آنے لگتے ہیں اگلے سین میں آشو جیوتی کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی بہن ببلی کی شادی اس لڑکے سے ہو رہی ہوتی ہے جس سے پہلے جیوتی کی شادی ہونے والی تھی آشو یہاں پر ببلی کو لینے کے لیے آتا ہے لیکن وہاں پر جیوتی کا چھوٹا بھائی اور اس کے گھر کے گارس اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن روک نہیں پاتے کیونکہ جیوتی کے پاپا آشو کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسے گن لے کر اپنی ماں پر تان دیتے ہیں ان کی ماں کی راج نیتی ہمیشہ گھر میں چلتی تھی لیکن اب انہوں نے سوچ لیا کہ اب اور نہیں ادھر ڈاغر اس پولیس والی کو مار دیتا ہے جو ٹیچر نیدی کے گھر پر نگرانی رکھ رہا ہوتا ہے ڈاغر نیدی کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے کچھ ٹائم بعد نیدی بھی آ جاتی ہے جو دیکھتی ہے کہ اس کا ڈاغ مرا پڑا ہے اور جب وہ اندر جا کر دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ڈاغر نے جیوتی کو فاسی پر لٹکا رکھا ہوتا ہے اور دوستو ہمیں یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ نیدی اور کوئی نہیں بلکہ ڈاغر کی بیٹی ہے اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ڈاغر یہ سب کیوں کر رہا تھا کیوں کہ کسی ٹائم پر اس کے بھائی کی بیٹی اپنے لیور کے ساتھ بھاگ گئی تھی جس وجہ سے اس کے بھائی نے سوسائیڈ کر لیا تھا اور اسی وجہ سے ڈاغر اپنے بھائی کی موت سہن نہیں کر پایا اور جو بھی لیورس بھاگ جاتے ہیں وہ ان کو مارنے لگ گیا یہاں پر نیدی اپنے پاپا یعنی کی ڈاغر کے سامنے کافی گڑ گڑاتی ہے کہ وہ جیوتی کو چھوڑ دے لیکن تب ہی جیوتی اپنے ہاتھ کھول لیتی ہے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ڈاغر اسے مار دیتا ہے ادھر آشو ببلی کو لے کر ریلوی فارٹک کے پاس کھڑا ہوتا ہے تب ہی دوستو اس کا چھوٹا بھائی رمیش آ جاتا ہے جو آشو کو مار دیتا ہے اور ببلی کو لے جانے لگتا ہے آشو اور جیوتی دونوں ہی مر جاتے ہیں اور دوستو اس مووی کے انڈ کے اندر جب ڈاغر روڈ کروز کرتا ہے تب اسے ایک پیک اپ والا ٹھوک دیتا ہے اور آن دا سپورٹ ہی ڈاغر کی بھی موت ہو جاتی ہے اور دوستو اس کی موت تو ہونے ہی تھی کیونکہ اس نے اتنے سارے شادی شدہ لوگوں کی جان جولی تھی تو یہ تو اس کے ساتھ ہونا ہی تھا اور دوستو ڈاغر کی موت کے ساتھ یہ مووی یہی پر انڈ ہو جاتی ہے دوستو آپ کو یہ مووی کیسی لگی اس مووی کی کہانی کیسی لگی آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا